بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سات پاورفل دعائیں پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھنے کا احتمام ہر بھائی ہر بہن ضرور کریں تو انشاءاللہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ان میں ضرور آپ کو ملے گا ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی یہ ساتھ پاورفل دعائیں پڑھنا سیکھ جائیں گے سیکھنا شروع کرتے ہیں پہلی دعا لا الہ الا انت سبحانکا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے مانگی اور اللہ تعالی نے قبول فرمایا اس کو آپ ہر پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھئے گا پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح آپ کی مدد کرتی ہے دوسری دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے آگ کو مسخر فرمایا اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر مشکل دور فرما دیں گے تیسری دعا لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں ارض کی وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے ننانوے بیماریوں کی دوا ہے ان میں سب سے حل کی بیماری رنج و غم ہے تو اس کو کثرت سے پڑھا کریں انشاءاللہ ہر بیماری سے شفاہ ملے گی چوتھی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات اس دعا کو صبح و شام تین مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہر چیز کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے گا تین مرتبہ پڑھنے کی دعا لائے پڑھنے کی دعا désر کو فر م per Pain وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَظُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس دعا کو بھی صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا بہت بہترین ہے چھٹی دعا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ کسی کام میں مشکلات کا سامنا ہو تو بعد نمازِ عشاء ایک سو بار پڑھے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنے سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے ہر قسم کی مصیبت و پریشانی دور ہوگی اور ہر کام کا اچھا نتیجہ ملے گا اور خدا کی مدد حاصل ہوگی ساتمی دعا اللہم انی اسألوک العافیتا اللہم انی اسألوک العافیتا في الدنيا والآخرة اللہم انی اسألوک العافیتا في الدنيا والآخرة اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھیں ہمیں آفیت دیں دوستو یہ تھی سات پاورفل دعائیں ان کو پڑھنے کا ضرور احتمام کریں انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں جزاکاللہ